نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے میں نے کہا کہ بہت تفصیل ہے یہ بات پوچھنے کوئی آئے تھے کہ اچھا آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ان غار والوں پر کیا قصہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ کہ نہ بھول گئے تو بھی اللہ من جانب اللہ تھا اللہ نے یہ میسج دینا تھا کہ انشاءاللہ نہیں کہا جبنی علیہ السلام آئی نہیں تقریبا کچھ میں کہ پندرہ دن تک غالبا نہیں آئے بہت عرصے تک نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جب بھائی آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِنُ دَالِكَ غَدَا کبھی مت کہیے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہیے گا کہ میں کام کل کروں گا کیا کہیں انشاءاللہ یہ کہیے گا اللہ چاہے گا تو کروں گا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ انشاءاللہ کہنا مستقبل کے کسی کام کے بارے میں لازم سمجھ لیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہوئی نہ اگر انشاءاللہ نہیں کہا ہو سکتا اس وقت بھول جائیں پھر کیا ہو وَسْكُرْ رَبَّ قَعْدَى نَسِید جب یاد آجائے اس وقت کہہ دینا جب کبھی بھول جا تو اپنے رب کو یاد کر لینا بعد میں کہہ دینا جیسی یاد آجائے کہیں اوہ انشاءاللہ ایسا نہ ہو بندہ پریشان ہو اوہ انشاءاللہ نہیں کہا اب آگیا یاد آپ کیا دو انشاءاللہ